اداب ناظرین میں محمد لستگیر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ای نیو مشہور زمانہ تنظیم آئی ایچو گروپس کی جنب سے آج شہر حیدرباد کے سلک تہوے ایشو کو سلجانے کی کوشش کی گئی تھی جسے چند وجہات کی بنا پر رکوا دیا گیا تفصیلات کے مطابق چند روز خبر فوت ہونے والے مرہوم خوجہ جن کی تتفین ہندوان کی شمشان گھاٹ میں ہوئی تھی اور یہ تتفین والا مسئلہ دکھن کی سرزمین پر سب کو چونکا کر رکھ دیا اور اس واقعے نے دکھن کی سرزمین پر سب لوگوں کے دل و دماغوں پر منفی اثرات مرتب کیے وہیں خبرستان کے تانہ شاہوں کی تانہ شاہی بھی سمات کے سامنے لاکر رکھ دی جس کے بعد آئی ایچو گروپ نے آج مرہوم خوجہ کے اہل خانہ کی رضا مندی سے خوجہ کی لاش کو شمشان سے نکال کر مسلم خبرستان میں تتفین کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی لیکن ہندوستان کی مشہور و معروف درزگاہ جامع نظامیہ کے فتوے نے اس کام کو کرنے سے منع کر دیا بہرحال آئی ایچو گروپ کے پریسیڈنٹ ایڈوکٹ امران خان اور آئی ایچو گروپ کے ٹریجر جناب صادق صاحب اور مسلم شبان کے متحاری خائدین نے جامع نظامیہ کے فتووں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کام کو رکوا دیا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ شریعت کی حدود کو کوئی لانگ نہیں سکتا تو آئی ایچو گروپ کے پریسیڈنٹ ایڈوکٹ امران خان کی اس معاملے میں پریس کانفرنس سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں امران خان پریسیڈنٹ ای ایچو گروپ اور شبان تحریک مسلم انچارچ کل دو تاریخ جون کو ایکچیلی جو ہے تین سے چار دنوں سے یہ جو خاجہ میاں جو صاحب جس کا انتخال ہوا ہے جمت المومنین کے دن اور جو شمشان میں تقسیم کی گئی تھی تو اس پر جو ہے تیریک مسلم شبان کی پریسیڈنٹ مصطاق ملک کی نگرانی میں اور ہم لوگ تمام ٹیم جو ہے ذمہ داری کی طور پر پہلے وقبورٹ پہنچے اس کے بعد جو ہے دو دن کے بعد سٹیٹ مائنارٹی کمیشن کو میمرانڈم سمیٹ کرے پھر اس کے بعد جو ہے ایمارو گنڈی پیٹ جو گنگم گوڑا کے جو تحصیل دار اور ایمارو صاحب سے ان سے بھی کانٹیک کرے تو کل دو بجے کی جو ہے ہماری اپوائنمنٹ تھی ہم ایمارو آفیس پہنچے تقریباً آدھے گھنٹے کی جو ہے ایمارو سے گفتگو کے بعد جو ہے ایمارو صاحب بول رہے گی جو ہے آپ جو ہے بوڑی کو اگر شمشان کارٹ سے نکالیں گے تو پھر جو ہے بوڑی رکھے جو ہے پبلک ڈسٹرمنس ہوتا تو پہلے آپ جو ہے خبرستان کا انتظام کریے اس کے بعد جو ہے میرے پاس آئیے میں ایمیڈیٹلی آپ کو جو ہے پرمیشن دوں گا تو ہم لوگ جو ہے گنگم گوڑی کے جو ہے رحمت العالمین خبرستان پر پہنچے خبرستان پر پہنچ کے متولی سے کانٹیک کرے متولی صاحب کا نام جو ہے بران صاحب ہے شیخ بران بہت ہی جو ہے خسمیزاج مزاج کے تھے انہوں بھی بہت کارپریٹ کرے آدھے گھنٹے کے اندر ہم لوگ جو ہے خبرستان کا انتظام کرے اور فورا جو ہے جے سی بھی کا انتظام کرتے ہوئے خبرستان کو بھی جو ہے خود دیا گیا اس کے بعد جو ہے پی آرس کے لوگل کارپریٹر جو ہے راشیکر سے بھی جو ہے ہمارا میٹنگ پندرہ سے بیس منٹ کی میٹنگ لیے ہم کارپریٹر صاحب بھی جو ہے یہ بات سے جو ہے راضی ہوئے کی جو ہے واپس جو ہے مروہوں کو اپنی جگہ پہ پہنچا دیجئے تو انہوں بھی جو ہے کارپریٹ کریں اس کے بعد جو ہے ہم ہمشانگارٹ کے جانے کے وقت جو ہے نارسنگی پولیس ٹیشن انوال ہوئی حالانکہ آپ دیکھئے وقت بوٹ کا میٹر ہے اور جو ہے جامی نظامیہ کا مسئلہ ہے جنہوں فتوہ دینا ہے وقت بوٹ جو ہے خبرستان کی جگہ دینا ہے ہم جو کارپریٹر کر رہی ہے ہمارا میٹر ہے پولیس کا جو ہے وقت بوٹ میں آنا اور جو ہے مسلمانوں کے مسئلوں پہ جو ہے روک روک لگانے کا جو ہے میں سمسلوں بیسٹ آف ٹائم ہے اور وہ شرمندے کی بات ہے کہ تھیلنگانہ میں جو ہے مسلم ہوم منیسٹر رہنے کے باوجود مسلم خیادت رہنے کے باوجود مسلمانوں کو ہیدر آباد مسلمانوں کو یہ بے دن دیکھنا پڑ رہا تو یہ بہت بغتی والی بات ہے میں سمجھنا ہوں کہ ہیدر آباد کی جو ہے آنے والے کئیوں سالوں تک یہ جو ہے واقعہ مسلمانوں کے دلوں سے نہیں جائیں گا کہ جو ہے ایک مسلمان میت کو جو ہے شمشان میں تفسیم کیا گیا تھا باوجود جو ہے مسلم جو ہے سیاست ہیدر آباد میں رہنے کے باوجود یہ دن دیکھنا پڑا برحال اس کے بات جو ہے ہم لوگ ایمارو کے پاس گئے پولیس آنے کے بات کی ساب ہم جو ہے فبرستان کا انتظام جو ہے کر لیے رحمت اللہ عالمین جو ہے جو ہے ذیبہ دار سے بھی ہم بات کر آئے ایمارو سے اس کے بات ایمارو بولتے کی بھائی ہمارے سپریم پاورز نہیں ایس پر جوڈیشیری جان تک جو ہے ہمارے کو گائیڈ لائنز دیئے گئے ایمارو ہیونگ ایگزیگیٹیف میجیسٹیٹ پاورز اب انہوں جو ہے پہلے تو جو ہے انہوں بولے آپ انتظام کرو انتظام کرنے کے بعد انہوں کلکٹر کی جو ہے کلکٹر کے پاس جو ہے فارورٹ کر دیئے میٹر کو آئیم دا مارڈ ریسپونسیبل پرسن انہوں اپنے آپ کو تے جو ہے اپریم پاورز نہیں ہے بولکے کلکٹر آج صبح کلکٹر کا نے پہنچے کلکٹر صاحب بیزی ہے اب صبح جو ہے کل مغرب میں جو ہے جامعی نظامیہ سے پھر ایک فتوہ آیا جس پہ کل جو ہے مصطاب ملک صاحب بھی جو ہے اس پہ جو ہے خریب آدھے گھنٹے کا لائف دیئے اور جو ہے تقریباً میڈیا چینلنز پہ بھی آیا کہ جامعی نظامیہ سے بھی فتوہ ہے کہ اگر جو ہے شمشان گھاٹ میں جو ہے کچھ مسلمان کی جو ہے مہیت کو دفنا گیا گیا تو اس پر جو ہے پندرہ دن تک اس کے علاوہ اگر شمشان گھاٹ میں کچھ پرابلم نہیں ہو رہا یا کچھ انٹینشن نہیں ہو رہا کسی کو تقریب نہیں ہو رہی تو وہاں پر رکھ سکتے تو ہم مفتینہ اکرام کی جو ہے خدر کرتے مفتینہ اکرام کی جو ہے تمام مسلمان ہندوستان کے جو ہے جب تک مفتی صاحب یا کوئی فتوہ میں جو ہے چاند نہیں دی کابل دکھنے ان کی آرڈر کے بعد ہی پورا مسلمان عید بناتا تو ہم جو ہے دل سے جو ہے فتوے کی جو ہے ریسپیکٹ کرتے مفتینہ اکرام کی جو ہے عزت کرتے مگر ان کو بھی چاہیے مفتی حضرات کو اور جو ذمہ دار ہے بورٹ جو ذمہ دار ہے یہ مسلمانوں کے جو ہے فیصلے لینے والے میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کی آپ کن سے بھی جو ہے فتوے دینے سے آپ کچھ بھی اعلان کرنے سے پہلے جو ہے کسی کے محنت کے اوپر جو ہے سوچئے اور کن سے مسلمانوں کو کس بات پر ٹھیس پہنچیں گی تو اس بات پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے جو خائد ہے اور ان کو بھی اور جو اسلام کے جو ذمہ دار ہے بورٹ والے جامع نظامہ والے تمام جو ہے مفتی حضرات سے یہ بات جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ نارسنگ کی جو سرکل انسپیکٹر صاحب ہے ان کو جب ہم کل آسر کے ٹائم پر رجوع ہوئے تھے اس درمیان تو انہوں جو ہے جو طریقے کا جو رویہ بتائے ہیں کہ جو ہے اگر آپ جو ہے بوڑی کو ہاتھ لگائے تو جو ہے میں کرمینل کیسز بک کر دوں گا خائر انہوں کا جو ہے انسپیکٹر ہونے کا جو ہے اپنا ایک پاور بتانے ہو گئے مگر بات یہ ہے کہ وہ کوئی ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے ہم عید چھوڑ کے عید کے دوسرے دن جو ہے عید کے دوسرے دن ایک عید کے دن عید کے محفوب پہ ہم عید کی قربانی دیتے ہوئے وغبورٹ پہنچے عید کے دیسرے دن تمام جو ہے تیریک مسلم شہبان کی ٹیم میں اس میں انچارج ہوں اور جو ہے میری خود کی ٹیم جو ایچو گروپ کی ہے تیسرے دن وغبورٹ گئے اس کے بعد مائنانٹی کمیشن گئے میں سمجھتا ہوں تقریبا عید کا جو پورا ہفتہ ہے یہی مطے پہ ہم کام کریں تو ہماری محنت بھی جو ہے دیکھنا چاہیے تھا اور بھی جو ہے دوسرے مسائل ہیں جو میں مناسب نہیں سمجھ رہوں کی کھل کے بولنے کے لیے برحال ہم ابھی تو یہ کام یہاں پر روک رہے ہیں باقی جو ہے ذمہ دار جانے تو یہ واقعہ کل ہوا تھا اور امید کر رہا ہوں کہ آپ تمام میڈیا کے ذریعے کہ آندہ جو ہے کچھ ایسے مسائل ہوئے مسلمانوں کے اوپر تو انشاءاللہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں جو ہے فیصلہ دینا چاہیے یہ گنگم گوڑا جہاں پر جو مسانگٹی تھی جہاں خاجہ میں کچھاں تفصیل کر رہے ہیں اس سے جب میں سمجھتا ہوں وہی یہ گنگم گوڑا جو ہے گنڈی پیٹ کانسٹینسی میں آتی اس کے کارپرےٹر لوکل کارپرےٹر راشے کر ہے ان سے بھی خریب 15 منٹ ہماری میٹنگ رہی اور انہوں بھی ہمارے ساتھ تائید کر رہے ہیں کل آلماس جو ہے میں سمجھتا کام ہوئی گیا تھا مستاق ملک صاحب جو ہے اس کے اوپر بہت ہائی انفلنس بھی یوز کرے انہوں بہت تریخے سے اس پر کوشش کرے اور ہم بھی جو ہے فیلڈ پر رہے کے بہت کوشش کرے کنونس کرے امارو کنونس کرے پولیس کو کنونس کرے باٹھ فائنلی جو ہے ہمارے کو ریٹرن ہونا پڑا ایکس و ایز ایٹ ریزن کے لیے تو یہی بات تھی پوام کو کچھ مسیج دینا چاہے مسیج یہی دینا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے حالات میں جو ہے اب یہ جیسا یہ واقعہ ہوا جیسا ایک مسلمان کو مید کو شمشان جانا پڑا انشاءاللہ امید کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ واقعہ ہے تو آپ خود جو ہے کندے کو کندہ لگا کے مدد کرئے ان کے سے کوئی بیزی شیڈیول رہا یا کسی کا نے جو ہے معاشرہ حالت نہیں رہی تو آپ جو ہے شمپان تیرنگ مسلم کو کونٹیک کرئے ٹیم آئے چوگرک کو کونٹیک کرئے یا پھر جو ہے مصطف ملک صاحب کو کونٹیک کرئے یا جے ایسی کے کوئی بھی میمبر کو کونٹیک کرئے اور سب سے پہلے تو ذمہ داری بنتی کی کونٹیک کرنا کیوں ملے تو کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے ہمارے بزرگان دین اور ہنر آباد دکھن کے جتنے بھی جو لوگاں وقت کرے ہیں ان کی جائدات ہے یہ اس پہ ہمارے تمام لوگوں کو ذمہ داری بنتی کی آپ کون سے بھی مسائل پر اب مثال کی طور پر لوگوں کو پہلے تو علم نہیں ہے کہ وقت میں ہے کیا ایکچھلی آپ اگر ڈیپلی اگر بات کریں گے وقت کے حساب میں تو بچے کے خطنہ بھی اگر کرے تو ہم وہ خطنہ کے چارجز بھی وقبوٹ سے لے سکتے خبرستان مہیت تو جو ہے ہمارے حق ہے وقبوٹ کے اوپر مگر ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہم وقبوٹ سے جا کے رابطہ کر سکتے اس کے سلسلے میں چیئر بیر ہمارے سلیم صاحب وقبوٹ سے کچھ بات سوئی آپ کی کچھ جی جی قریب جو ہے سلیم صاحب سے مصطاق ملک صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں جی ای سی کنوینر ہونے کی لیسیت سے اور ہم ان کو جی ای سی کے صدر مانتے ہیں اور میں ان کو جو ہے اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں تو میں سمجھنا ہوں کہ میں ہی بات کرنا ہوں بات کرنا ایک ہی بات ہے کیوں بولے تو ہمیں یہ جو ہے حوامی مسئلہ ہے یہ ملی مسئلہ ہے اس پر جو ہے پولٹکس نہیں کر سکتے کہ میں ہی ریپریزنٹ کرنا ہوں ان کے نگرانی میں یہ پورا جو ہے ڈے ون سے خاجہ میاں جب مصطاق ملک کو کونٹیک کرے جب سے لے کے آس تک بھی جو ہے مصطاق ملک صاحبی اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم فیلڈ پہ رہے کے محنت کر رہے ہیں مصطاق ملک صاحب دیکھ رہے ہیں تو انہوں ڈیلی کونٹیک میں رہ رہے ہیں اور سلیم صاحب ڈیلی ان کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں حکومت کو کچھ بلنا چاہے گا حکومت کو یہی بلنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پر جو ہے کسی کو ڈھیس نہ پہنچے اور کسی کو ذاتی طور پر تکلیب نہیں ہو ایسے کچھ ڈیسیشنز لیجے پھر یہ تو مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے آنے والے دور میں کئیوں ہزاروں سال میں سمجھتا ہوں کئیوں سالوں تک بھی یہ بات دلوں میں کھٹکتے رہیں گی کی جو ہے میت کو جو ہے شمشان میں جو ہے تفسین کیا گیا تھا کچھ کچھ کنڈیشنز پہ تو یہ بات تو جو ہے رہیں گی بات برحال مفتی بھوٹیانہ اکرام کی جو پتوے کو ماننا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہم جو ہے اس کو دل سے ماننے راضی ہے اور ماننے جو ہے آج کام روک دیئے سالوں کو